ویل نیٹ فلکس پر ایک سیریز اپلوڈ کی گئی ہے رانا نائیڈو کے نام سے جو کہ ایک ریمیک بنایا گیا ہے رے ڈونوان کے نام سے ایک سیریز ہے امریکن سیریز ہے آئی تنک تو یہ اسی سیریز کا ایک ریمیک بنایا گیا ہے اور اسی سیریز کے دس اپیسوڈ ہیں اور ہر اپیسوڈ کی لیند جو ہے وہ چالی سے پینتالیس منٹ کے راؤنڈ آباؤٹ ہے اسے آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ساتھ سے ساڑھے ساتھ گھنٹے چاہیے ہوں گے اور کیا یہ اس قابل ہے کہ یہ ہماری لائف کے ساتھ سے ساڑھے ساتھ گھنٹے لے پائے گی تو آئیے جانتے ہیں آگے سب سے پہلے تو یار اس میں اتنی زیادہ گندگی ہے اس سیریز میں مجھے نہیں پتا کیا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنے اچھے اچھے ایکٹرز ہیں وینکٹیش ہیں یار اس میں اور اسی کے ساتھ ساتھ رانا ہے رانا دگوبتی سروین چاولا اور بھی بہت سارے ایسے ایکٹرز ہیں جن کو یار یہ سوٹ ہی نہیں کرتا اتنی گندگی بہت سارے نیوڈیٹی کے سینز ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہر ایک بات میں گالی دی جا رہی ہے کوئی کسی کو دے رہا ہے کوئی کسی کو دے رہا ہے یار میرے ہی ساتھ سے یہ ان پر سوٹ نہیں کرتا تھا اس سیریز کا کوئی بھی ایک ایسا اپیسوڈ میرے ہی ساتھ سے نہیں ہوگا آئی تنک لاست تین اپیسوڈ تھے جن میں تھوڑی بہت جو ہے وہ نیوڈیٹی نہیں دکھائی گئی باقی سارے کے سارے اپیسوڈز میں اتنی زیادہ گندگی تھی کہ بھائی صاحب میں اکیلے ویٹ کر دیکھ رہا تھا اور میں خود آکڑ فیل کر رہا تھا تو یہ کیا بنایا گیا ہے کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نیٹ فلکس والے آئی ڈان نو ہاں میں دیکھ رہا تھا تین اپیسوڈ لاست والے جو تھے وہ تھوڑے بہت انگیجنگ تھے باقی اس میں سٹوری لائن جو ہے سٹوری لائن کی بجائے انہوں نے زیادہ فوکس جو ہے وہ یہاں پر اسی چیز پر کیا ہے میں کیا بیان کروں یار مجھے واقعی میں بہت میں فرسٹ اپیسوڈ دیکھ رہا تھا سیکنڈ اپیسوڈ دیکھا میں نے فرسٹ اپیسوڈ سے ہی یہ کام سٹارٹ کر دیا گیا سیکنڈ اپیسوڈ دیکھ رہا تھا تھرڈ دیکھا جی میں بلکل اکتا گیا تھا لیکن یار کیونکہ میں نے ریویو دینا تھا تو میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا کیونکہ میرا ایک سیپریٹ روم ہے اس وجہ سے میں اس سیریز کو دیکھ پایا یہ سیریز آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کو سٹوری لائن بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں میں اس کو بلکل بھی ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ آپ لوگ اس سیریز کو دیکھیں کیونکہ یہ بہت زیادہ بری سیریز بنائی گئی ہے سٹوری لائن جو ہے وہ رانہ کی اردگرد گھونتی ہے جو کہ سب کی پرابلمز سول کرتا ہے اور پھر اس کی اپنی پرسنل لائف میں جو پرابلمز ہیں وہ دکھائی جا رہی ہے تو یہ ساری سیریز کی ایک ٹاپک رکھا گیا ہے تو مجھے تو اتنا خاص ٹاپک بھی نہیں لگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا کچھ بھی میری طرف سے اس سیریز کو 2 out of 5 سٹارز تو یہ تھی تھوڑی سی ویڈیو I hope so کہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو میں کوئی بھی سوالوں نیچے کومنٹ کر دیجئے گا میں اس کا ضرور ریپلائے کر دوں گا میں ملوں گا آپ کو نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائے